پریز دلور پرمیشر کا دھنیواد دیتے ہیں اس اندر سمیہ کے لیے کہ ایک بار پھر سے پرمیشر کے دورہ ہم سب کو جیون پرابت ہوا ہے کہ ہم پرمیشر کی اعراض نہ کریں پریز دلور اور پربو کے چڑھنوں میں ارپت ہوئیں گے ہم اور اس سے پہلے کہ ہم خدا کی آواز کو سنیں خدا کی باتوں کو سیکھیں ہم اپنے جیون کو ارپت کریں گے آئی ہم پرابت نہ کریں دھنیواد 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 کے ساتھ پرزہ پرمیشر آپ کے چھولوں میں آتے ہیں خدا ہم اور آپ کی اوقاز کتھی کے لیے آپ کی پیار کے لیے آپ کی دیا کے لیے دھنیواد دیتے ہیں پرابت ہوا اور پرابتہ کرتے ہیں کہ آپ کا نک exponentمہ بنا رہے ہیں پرابجی اور پرابو آج کی رات پرابو آپ ہم سے کیا کہنا چاہتے ہیں اس بات کو سننے کے لیے تیار ہیں پرابو جتے پیارے بہر میں اس سمیں آن لائن ہے اور جو اوفرائن اس کو دیکھیں گے پرویش مسیح جتنے ہیں اسے یوٹیوب پر دیکھیں گے سب کو پرویش آپ کے چندوں میں عبد کرتے ہیں پیدا پرمیشن کے سموک ساری باتوں کو رکھتے ہیں اور آپ کی بیٹی کے لیے پرویشن طور سے پراتھنا کرتے ہیں کہ آپ کے وجہ کو بڑی اچھی طریقے ساتھ پرویش آپ کے آدمہ کو باقا شیئر کرنے پا ہے اش مسیح کے نام زمانتے ہیں آمین آمین اور آمین بریز اللہ ہاللیلویہ موسیقی 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 کہ کچھ پہلے بدوں میں ہم دیکھیں گے اور اس کے بارے میں ہم بہت بار سن چکے ہیں اور وہاں پر لکھا ہے کہ کئی دن کے بعد وہ پھر کفر نوم میں آیا اور سنا گیا کہ وہ گھر میں ہے پھر اتنے لوگ اکٹھے ہوئے کہ دوار کے پاس بھی جگہ نہیں ملی اور وہاں انہیں وچن سنا رہا تھا اور لوگ یہ جھولے کے مارے ہوئے کو چار منشیوں سے اٹھوا کر اس کے پاس لے آئے پر جب وہ بھیڑ کے کارن اس کے نکٹ نہ پہنچ سکے تو انہوں نے اس چھت کو جس کے نیچے وہ تھا کھول دیا پر جب اسے ادھر چکے تو اس کھاٹ کو جس پر جھولے کا مارا ہوا پڑا تھا لٹکا دیا یہیشو نے ان کا وشواس دے کر اس جھولے کے مارے ہوئے سے کہا ہے پتر تیرے پاپ کشما ہوئے تب کہ یہ شاستری جو جب وہاں بیٹھے تھے اپنے مند میں وچار کرنے لگے کہ یہ مندشہ کیوں ایسا کہتا ہے یہ تو پرمیشر کی نندہ کرتا ہے پرمیشر کو چھوڑ اور کون پاپ کشما کر سکتا ہے لٹکا دیا لٹکا دیا کہ وہ اپنے اپنے مند میں ایسا وچار کر رہے ہیں اور ان سے کہا تم اپنے اپنے مند میں یہ وچار کیوں کر رہے ہو سہج کیا ہے کیا جھولے کے مارے سے یہ کہنا کہ تیرے پاپ کشما ہوئے یا یہ کہنا کہ اٹھ اپنے کھاٹ اٹھاتا چل پھر پر تو جس سے تم جان لو کہ مندشہ کی پتر کو پرتو پر پاپ کشما کرنے کا بھی اتکار ہے اس نے اس جھولے کے مارے ہوئے سے کہا میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ اپنے کھاٹ اٹھا کر اپنے گھر چلا جا اور میں اٹھا اور درد کھاٹ اٹھا کر اور سب کے سامنے سے نکل کر چلا گیا اس پر سب چکت ہوئے اور پرمیشر کی بڑائی کر کے کہنے لگے کہ ہم نے ایسا کبھی نہیں دیکھا پریز ڈالورڈ ان کچھ وجنوں میں جو آج ہم نے پڑھا مرکس رتیسو سوچار اس کا دوسرا دیا ہے اس کے پہلے پر سے لے کے بارہ پر تک یہاں پر ہم اس درشتانت کو پاتے ہیں کہ ایک لکوے کے روگی کو کس پرکار سے پرمیشیو مسیح کے دوارہ چنگائی ملی اور ہم اس کی کلپنا کر سکتے ہیں اس چطر کو ہم کلپنا میں بنا سکتے ہیں کہ وہاں لکھا ہے کہ وہ ایک کفر نہم میں آیا اور سنا گیا کہ وہ کسی گھر میں ہے کسی گھر میں ہے اور ہمیں سوچ سکتے ہیں ہم کلپنا کر سکتے ہیں کہ پرمیشیو مسیح کفر نہم میں جس گھر میں وہ تھا وہ گھر کتنا بڑا تھا اور جب لوگ سنتے تھے پرمیشیو مسیح کے بارے میں کہ پرمیشیو مسیح کہاں پر آئے ہیں اور بھیڑ ایک بڑے بھیڑ اس کے پیچھے ہو لیتی تھی اور ہم اکثر بائبل میں کئی جگہ پڑتے ہیں کہ یہیو مسیح جہاں جاں گئے وہاں پر اس کے پیچھے بھیڑ ہو لیتی تھی اور اس پر گرتی رہتی تھی اس پر گری پڑی رہتی تھی اور یہیو مسیح اپنے آپ کو ان سے الگ ہو کر دور ہو کر وچن کو پرچار کرتے تھے اور آج بھی ہم اپنے اس سمیں کے دور میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ پرمیشیو مسیح جب داسوں کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ پرمیشیو مسیح کا وچن سنانے کے لیے پرمیشیو مسیح کون سی جوگاہ پر آئیں گے کس سطح پر آئیں گے آج بھی ہم پرمیشیو مسیح پرسنے کے لیے بھوکیوہ پیاسے رہتے ہیں اور جب لوگوں میں بھوک پیاس ہوتی ہے آج کی ڈیٹ میں بھی اسے سننے کے لیے اس کے وچن کو سننے کے لیے ایک بڑی بھیڑ جمع ہو جاتی ہے اور آگے ہم اس کے ساتھ اپنے ان پدوں کے ساتھ وچن کے ساتھ اس بات کو کمپیر کرتے چلے جائیں گے کہ وہ گھر میں ہے اور ہم کلپ نہ کر سکتے ہیں آج میرے گھر میں اگر پرویشو مسیح کا وچن پرچار ہو رہا ہے پرویشو مسیح خود آئے ہیں اور جب پتہ چل جاتا ہے کہ لوگوں کو کہ ہمارے گھر میں پرویشو مسیح آئے ہیں انہیں سننے کے لیے بڑی بھیڑ جمع ہو جائے گی جو بھیڑ پوری طرح سے ہمارے گھر میں سمان نہ پائے گی آگے لکھا ہے کہ پھر اتنے لوگ اکٹھے ہوئے یعنی کہ اتنی بڑی بھیڑ وہاں پر جمع ہو گئی کہ دوار کے پاس بھی جگہ نہیں تھی یعنی دروازے پر بھی کھڑے ہونے کی جگہ نہیں تھی اور وہے انہیں وچن سنا رہا تھا ایک بڑی بھیڑ اس گھر میں سمان نہیں پا رہی تھی یہاں تیکی دروازے کے بہار بھی وہ بھیڑ پرویشو مسیح کو سننے کے لیے تیار تھی وہ چاہتی تھی کہ وہ اندر جا کر پرویشو مسیح کو دیکھیں اس کے وچن کو سنیں ہو سکتا ہے پرویشو مسیح کی آواز بہار تک بھی نہ جا رہی ہو اور لوگ اتنے آتر تھے لوگ اتنے اتنے اتسک تھے کہ اس جگہ کو بھی وہ چھوڑنا نہیں چاہ رہے تھے وہ چاہ رہے تھے کہ ہمیں کسی نہ کسی طرح پرویشو مسیح کا کلام پرویشو مسیح کی آواز ہمارے کانوں تک پہنچ جائیں کیونکہ جس پرکار سے اس سمیں پرویشو مسیح پر لوگ وشواس کرتے تھے اور اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے کہ کس پرکار سے پرویشو مسیح لوگوں کے بیچ میں سواکارے دیکھ کر رہا ہے کس پرکار سے پرویشو مسیح لوگوں کو چنگائی دے رہا ہے انہوں نے بہت سے ہشنے کرموں کو ہوتے ہوئے دیکھا اندھی دیکھنے لگے لنگڑے چلنے لگے یہاں تک کی مردہ جی اٹھا پریز ڈالورڈ اور آج کی ڈیٹ میں بھی پرویشو مسیح کے نام سے جب ان سیواؤں کو پرویشو مسیح کے دورہ پرویشو مسیح کے دورہ سیوہ عربیت کی جاتی ہے آج کی سمیں میں بھی پرویشو مسیح کے نام سے لنگڑے چلتے ہیں اندھیں دیکھتے ہیں بہلے سنتے ہیں اور مردہ جی اٹھتے ہیں پریز ڈالورڈ کیونکہ پرویشو مسیح کا نام وہ نام ہے جو سب ناموں میں شریشت ہے اور کوئی بھی ویکتی پرویشو مسیح کے نام کے منہ کوئی بھی چنگائی پراکٹ بھی نہیں کر سکتا اور چنگائی بھتی بھی نہیں سکتا کیونکہ سراب اس پرتحی پر سورگ میں سراب پرویشو کو ہی ادھکار ہے پریز ڈالورڈ تو اس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وچن سننے کے لئے ایک بڑی بھیڑ جمع ہے اور وہی اسی سمیں لوگ ایک جھولے کے مارے ہوئے یعنی کہ ایک لکوے کے روگی کو چار منوشیوں سے اٹھوا کر اس کے پاس لے آئے جیسے کہ میں نے بولا کہ وہ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا پرویشو مسیح کو بیماروں کو چنگائی دیتے ہوئے تو وہاں پر لوگوں کو ایک اس ویکتی کی بڑی چنتہ تھی جو لکوے کا روگی تھا اب ہم جان سکتے ہیں ایک پیرلائزڈ منوشی پیرلائزڈ وہ ویکتی کس پرکار سے وہ دوسروں پر آدھاری تھا دوسروں پر آشرت تھا وہ کسی پرکار سے ہل جل نہیں سکتا تھا لیکن لوگوں کے ہردے میں اس کے پرتی طرز تھا کہ وہ کس طرح سے پرویشو مسیح کے دوارہ اسے چنگائی ملنے پائے لیکن بڑی بھیڑ اس بڑی بھیڑ میں کیسے اس لکوے کے روگی کو پرویشو مسیح تک پہنچایا جائے چار ویکتی اسے اٹھا کر لے گئے کھاٹ پر انہوں نے اٹھا رکھا تھا کہ کیسے انٹری ہو اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب ایک ویکتی اندر انٹری نہیں کر سکتا تو چار ویکتی اس لکوے کے روگی کو کیسے اندر پرویش کروا پاتے اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بھی دوسروں کے پرتی کتنے دیا سے بھرے تھے وہ چار لوگ وہ چار ہو سکتا ان کے ایک رشتے داروں چار ہو سکتا اس کے مطروں چار ہو سکتا اس کے اڑوسی پڑوسیوں اور یہاں تک کی چار لوگ وہ ہو سکتے ہیں جو اس کے بارے میں اتنا جانتے ہوں کہ وہ ویکتی کتنا اس روگ سے گرست ہے دوسروں پر ادھاریت ہے وہ چنگائی اس کے جیون میں لانا چاہتے تھے آگے ہم بڑھتے ہیں کہ پرتو جب بھیڑ کے کارے اس کے نکر نہ پہنچے تو انہوں نے اس شت کو جس کے نیچے وہ تھا کھول دیا اور جب اسے ادھڑ چکے تو اس کھاٹ کو جس پر جھولے کا مارا ہوا پڑا تھا لڑکا دیا یہاں پر ہم تین تین چیزوں کو دیکھتے ہیں ایک تو لکوے کے روگی کو جو چار وقتی کھاٹ پر اٹھا کر لے کر آئے تھا پرویشو بستک لے جانا چاہتے تھے لیکن پرستی تھی اس پرکار سے تھی کہ وہ اسے اندر لے نہیں جا پارے تھے وہ پرویش نہیں کروا پا رہے تھے دوسری چیز اس گھر کے چھت کے تلے پرویشو مسی وہاں پر وراج مان تھے پرویشو مسی اب وہ چھت سنانے تھے اس گھر میں ایک میٹنگ کا ایوجن کیا جا رہا تھا اور تیسرا ہم اس گھر کی بات کرتے جس گھر میں پرویشو مسی تھے اس گھر میں پرویشو مسی تھے اب ہم امیجن کریں کہ جو لوگ لکوے کے روگی کو پرویشو مسی تک نہیں لے جا پا رہے تھے ان کے من میں کیا بیچار آیا کہ ہم کیسے نہ کسی طرح ہم اس اپنے دوست کو اپنے مطر کو اپنے اس لکوے کے روگی کو ہم کس پرکار سے پرویشو مسی کی تک پہنچائیں انہوں نے ہم نے یہاں پڑھا کہ انہوں نے اس چھت کو جس کے نیچے وہ تھا کھول دیا آج ہماری گھر کی چھت کو ہی کھول کر دکھائے ہمارے گھر پر کوئی کچھ لکھ کر ہی دکھائے ہمارا کیا ریاکشن ہوگا ہم اسے جگڑنے لگیں گے لیکن یہاں تو چھت کھول گئی اس گھر کا مالک اس نے کسی طرح کار سے روک ٹوک نہیں کہ یہاں پر نہیں ورنڈ ہے کہ اس کا کوئی ریاکشن یہاں پر نظر آ رہا ہے نہیں یہاں پر یہ بتائے کہ انہوں نے چھت کو کھول دیا اور جب ادھیڑ دیا اب ہم دیکھ سکتے کہ جس گھر میں میٹنگ کا آیوجن ہو رہا ہے اور کوئی چار لوگ آ کر ہماری چھت کو کھول دیتے ہیں تو میٹنگ میں کتنی ڈسٹرمنٹس ہو رہی ہے لوگ ہی نہیں دیکھ رہے تھے آج ہم چرچ میں بیٹھ کر پرمو کے راعتنا کر رہے ہوں اور اچانک ہی چرچ کی چھت کھلنے کی آواز ہو یا کچھ گرنے کی آواز ہو تو ہم کیا کریں گے ہمارا دھیان پرمو کے وچن کو چھوڑ کر ہم اس پر دھیان دینے لگے گی ہاں لوگوں کا یہ دھیان آکرشت نہیں ہوا لوگوں کا دھیان ہی نہیں پھٹکا یہاں تک کہ پرمو یہ شمسی کی بھی نظر وہاں اوپر گئی یہاں پر لکھا ہے کہ وہ اس کھاٹ کو اس شت کو کھول کر ان جھولے کے ہمارے اس لکوئی کے روگی کو انہوں نے کھاٹ پر لٹا کر اس کھاٹ کو لٹکا دیا وہ اس ایفرٹس کو انہوں نے کہ انہیں کسی نہ کسی طرح اس ویکتی کے جیون میں چنگائی چاہیئے تھی یہشو نے جب دیکھا ان لوگوں کا وشواس کہ وہ کس طرح سے اس لکوئی کی روگی کے جیون میں چنگائی کو دیکھنا چاہتے ہیں ہم وچن میں کئی جگہ پڑھتے ہیں کہ وشواس کے دورہ کی کئی پرافنا دورہ کچھ سمپو ہو سکتا ہے کئی جگہ پر جب پرہو یشو مسی نے لہو کو چنگائی دی ویتکت طور سے پرہو یشو مسی نے ہمیشہ یہی پوچھا کیا تو وشواس کرتا ہے کیا تو وشواس کرتی ہے تم کیا چاہتا ہے یہ کیا چاہتی ہے اسی کی وشواس کے انسار پرہو نے چنگائی دیتا تھا تن یقین ہم اس لکوئے کے روکی کے بارے میں سوچے اسے تو کچھ بھی سودھ نہیں تھی اسے تو کچھ بھی پتہ نہیں تھا وہ تو بول بھی نہیں سکتا تھا لیکن یہاں مچن میں لکھا ہے ان کا وشواس دیکھ کئی بار یہی ہوتا ہے کہ ہم جب دوسروں کیلئے وشواس سے پراتہ کرتے ہیں پرہو اسے بھی سویکار کرتا ہے پرہو اسے بھی سنتا ہے یہاں پر یشو مسی اور چار لوگوں کے وشواس کو دیکھ کر پرسند ہو گیا اور ان کی وشواس کو دیکھ جب خات پرہو اسے مسی کے سامنے لٹکائے گئی تو اس نے اس لکھوے کی روگی کو دیکھ کر کیا کہا ہے پتر تیرے پاپ کشما ہوئے پریز اللہ ہمارے جیون میں کوئی بھی پاپ کوئی بھی ایسی نیگٹیویٹی کوئی بھی ایسی چیز جو ہمارے جیون میں پرہو کے پاس آنے سے ہمیں روکتی ہے پرہو کے پاس آنے سے اس کے وچن کو سننے سے روکتی ہے پرہو اور ہمارے بیٹ میں اس ریلیشن کو توڑتی ہے ہمیں پوری ریتی سے پرہو کو تھام کر رکھنا پرہو کے وچن کو تھام کر رکھنا ہے پاس پہنچانا تھا اور پرہو یشو مسی نے یہ دیکھا کہ ان چاروں کا وشواس اس لکوے کے لوگی کے پرتی جو کے ہندے بے تھا اس وشواس کو دیکھ کر پرہو یشو مسی نے اس لکوے کے لوگی سے کیا کہا ہے پتر تیرے پاپ شما ہوئے پریز ڈالور ہمارے جیون میں جو کچھ بھی اگر ایسی وچار ایسی چنتہ ایسی سمسی ایسے روگ اور ایسی سنسارک دشاں میں ہمارا پڑھنا وہ ہمارے پاپ کے کارن ہی ہوتا ہے ہماری گلتیوں کے کارن ہی ہوتا ہے یہاں پرہو نے یہ نہیں کہا کہ چنگا ہو جا یہاں شاستری بھی بیٹھے ہوئے تھے اور ہر جگہ ہم بائبل میں دیکھتے جا جب پرہو یش مسی گئے وہ شاستری فریس صدو کی صدا پر بھو کے پیچھے پیچھے لگے رہتے تھے اور جب انہوں نے یہ دیکھا کہ پرہو یش مسی نے اس لکو کے روگی سے کہ کہ پاپ شما ہو گئے اور وہ آپس میں بیچار کرنے لگے انہیں برا لگنے لگا کہ یہ کیسے کہہ سکتا ہے پاپ شما کرنے کا دیکار تو صرف کس کا ہے پرمیش شرک کو چھوڑ کون پاپ شما کر سکتا یہ بیچار آنے لگے ہم فریس صدو کی شاستریوں کے بارے میں جانتے ہیں جو ویوستہ کو جاننے والے ایک ویوستہ کا جان رکھنے والے وہ لوگ کی پرمیش پتر کو نہ جان پائے نہ سمجھ پائے کہ کون ہے جب بھی وہ پرمیش کے اس عدکار سے پتر ہونے کے روپ میں عدکار کا استعمال کرتا تھا تو اس کے غروض میں کڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ تو پرمیش کی نندہ کرتا ہے یہ تو اپنے آنکھ کو پرمیش کا پتر کہتا ہے یہ پر بھی یہ بات ہوئی جب شاستریوں نے دیکھا کہ یہ کس عدکار سے پاپ شما کرتا ہے کیونکہ پرمیش کو چھوڑ کسی ہی عدکار نہیں اور یہ وچار پرمیش مسی نے جان لیا آتما میں جان لیا اور پرمیش مسی مہا پہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے من میں کیا وچار کر رہے ہیں تو ان سے کہا تم اپنے من میں یہ وچار کیوں کر رہے ہو تم اپنے من میں یہ وچار کیوں کر رہے ہو یا تو پرمیش مسی اور میش کا پتر مہا پر جس عدکار تو عدکار کے دوارہ اس نے باپوں کی شما کی آج بھی جب ہم یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں کسی پریر میٹنگ میں چرچ میں دوسروں کی جیل میں چنگائی کو دیکھتے ہیں تو آج بھی بہت سے فلیسی صدو کی شاستری ہمارے بیچ میں پائے جاتے ہیں جنہیں بچان کا تو گیان بہت ہے وہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ کون سا بچان کہاں لکھا ہے کتنی بستقے ہیں کس نے لکھا ہے وہ بلکل آرام سے آپ کو بتا سکتے ہیں لیکن اتنا گیان رکھنے والے ویوستہ کو جاننے والے وہ practical نہیں ہوتے وہ practical نہیں ہوتے اور جب جتنا گیان رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں انہیں جب دوسروں کے دوارہ پرمو کی کاموں کو کرتے رہے دیکھتے تو اس کو سوئی کار نہیں کر پاتے جس مقار سے یہ فریسی صدو کی اور شانستری لوگ کرتے تھے جب وہ دیکھتے تھے کہ پرمو یش مسی پرمی شر کے نام میں لوگ کو چنگائی دیتا ہے پاپوں کو شما کرتا ہے تو وہ ہی خود سے تھے کہ تمہیں کس نے عدھکار دے دیا آج یہ بات ہو رہی ہے لیکن پرمو یش مسی ان سے پوچھتے ہیں کہ تم اپنے من میں بیچار کیوں کر رہے ہو سہج کیا ہے کون سی بات آسان ہے کیا جولے کے مارے سے یہ کہنا کہ تیرے پاپ شما ہوئے یا یہ کہنا کہ اپنی خاٹ اٹھا کر چل پھر پردج جس سے تم جان لو کہ منوش کے پتر کو پردھی پر پاپ شما کرنے کا بھی ادھکار ہے وہ اس بات کو نہیں جان پائے کہ پردھو ایش مسی جو پرمیش کا پتر جس پردھی پر دہارن کر کے آیا اسے ہی ادھکار ہے پاپ شما کرنے کا جان ہی نہیں پا رہے تھے کیونکہ وہ بیس بیش مانیوں کو پڑ چکے تھے گیان تو تھا پرمیش کا پتر آئے گا لیکن پرمیش کا پتر جب ان کے ساتھ رہا انہوں نے اس کو نہیں پہچانا پرمیش مسی یہاں پر کیا کہ رہے ہے کہ تمہارے من یہ ویچار کیسے آگئے آج بہت ساری منسٹری سم اپنے بیچ میں دیکھتے ہیں آج منسٹری کرنے والے پرمیش سیوک بھی پرمیش داس بھی ایک دوسرے کیوں نہیں دیکھ پاتے ان کی کلیس میں کام کیسے ہو رہا ہے اس داس کے دورہ کس مقار سے چند دی چاریز اس داس کے دورہ کس مقار سے لوگوں کو پرمیش کے آتم بھوجر کو دے رہا ہے اس بات کو وہ حضم نہیں کر پاتے کیوں کیونکہ شاید انہیں غرصہ کا جاند زیادہ ہے وہ دوسروں کو تجھ جاننے لگتے ہیں ایک جگہ ہم دیکھتے ہیں جب پرمیش مسی کے ساتھ اس کے چلے جل رہے تھے وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے اور انہوں نے راستے میں دیکھا کہ ایک وقتی پرمیش مسی کے نام سے چنگ دے رہا ہے انہیں یہ بات حضب نہیں ہوئی وہ یہ سوچ تھے کہ ہم 12 کو یہ دکھا رہے ہم 12 یہ پوائنٹ ہیں پرمیش مسی کے ساتھ رہنے کے لئے پرمیش مسی کی سیوہ میں بھاگیدار ہونے کے لئے اور اس کو ڈانٹ نہیں کیا کہتے ہیں کہ جو میرے نام سے سیوہ کرتا ہے لوگ کو چندائی دیتا ہے وہ میرا دیرودھی نہیں آج ہم یہ کہنے نہ کہ رہے انہوں نے کھول دیا چرچ انہوں نے کھول دیا چرچ انہوں نے اپنی کلیس بنا دی اس نوہ نے کلیس بنا دی آج ہم بہت سا بیر باب کرتے ہیں لیکن ہم بچن کے جاننے والے ویوستہ کو جاننے والے شاہد یہ بھول جاتے ہیں کہ پرہ ملتی پرہ ملتی 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 لگوے کے روگی کو وہ چار منش اس وشواز کے ساتھ وہ پرہ ملتی کے پاس لے کر آئے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ پرہ ملتی 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 دی سکتا ہے اور چار ملتی ملتی دیکھ کر اس لگوے کی روگی کو چنگ دی اور جب وہ کہتا کہ میں تصوی کہتا اپنی خات اٹھا کر اپنے گھر چلا جا اور وہ اٹھا اور درد کھاٹ اٹھا کر اور سب کے سامنے سے نکل کر چلا گیا اس پر سب چکت ہوئے اور پرمیشو کی بڑائی کر کے کہنے لگے کہ ہم نے ایسا کبھی نہیں دیکھا ہم نے دیکھا ہم نے بھی نہیں دیکھا آپ نے دیکھا کہ اس مقار کا کھاٹ پہ پڑا ہوا لکوے کر ہوگی جو چار منشعے لے کر آتے ہیں بڑی مہنس سے بڑے ایفرڈ سے اسے پرمیشو مسی کے سامنے لے کر رکھ دیتے ہیں اور کس مقار سے پرمیشو مسی اسے چنگائی دیتا ہے اور وہ آجیا مان کر وہ کھاٹ سے اٹھ جاتا ہے اور کھاٹ سے اٹھ کر سب کے سامنے سے نکل کر چلا گیا اس بڑی بھیڑ نے اس آشر کرم کو دیکھا اب ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ لکوے کے روگی کو چنگائی کیسے ملی کیا اس کا وشواس تھا نہیں وہ چار لوگ کا وشواس جو پرمیشو نے دیکھا اس وشواس کے دورہ پرمیشو نے چنگائی دی کوئی بھی ایسا سمبھو کاریاں ہمارے جیون میں ایسا نہیں ہے کہ وہ سمبھو نہ ہو کیونکہ ہمارا پرمیشو اسمبھو کو سمبھو کرنا والا پرمیشو ہے ہمارے جیون میں جب روگ آ جاتا ہے ہمارے جیون میں جب سمسے آ جاتی ہے کیا ہم میں سے کوئی ایسا ہے کہ سب سے پہلے ہم پرمیشو سے پراتھنا نہیں کرتے ہم جلدی جلدی کیا ڈسکس کرتے ہیں یہ میڈیسن وہ میڈیسن اس ڈاکٹر کو اس ڈاکٹر کو کیا ہم پہلے ہاتھ رکھ کر پراتھنا کرتے ہیں کیا ہم ہم پرمیشو سے پراتھنا کرتے ہیں اس کے بعد ہم دوائی ڈھوڑتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اب سب سے پہلے اس پراتھنا کو چھوڑ کر ہمارا وشواز ان دوائیوں پر ہے آج بھی ہم اس بات کو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ید ہی ہمارے جیون میں کوئی بیماری ہے کوئی ایسی سمسیا ہے جسے ہم بہت چندت ہم ایسی بھی بہت جلدی چندت ہو جاتے ہیں بہت جلدی ہی فرسٹیٹ ہونے لگتے ہیں کارڑ یہی ہے کہ ہم پرمیشو مسی پر وشواز نہیں کرتے مکھ سے تو بولتے ہیں کہ ہم پرمیشو دن پر وشواز کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا وشوازی دکھانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن میرے پریوں وشواز کی پریواشا کیا ہے آپ جانتے ہیں برادیوں گیارہ میں کیا لکھا ہے کہ وشواز آشا کی ہی وستو کا نشہ اور انتے کی وستو کا پرمان ہے یہ کوئی بھی چیز جسے ہم بھوشش میں پورا ہوتے ہوئے دیکھیں اسے ہی وشواز کہتے ہیں پورا ہوتے میں دیکھ کر اسے گرہن کرے Praise the Lord یہ ہے وشواس کہ وہ چیز جو بھوشی میں ہونے والی ہے اسے ہم ورطمان میں اسے ہمیں سوکار کر کے گرہن کر کے پرمیشک کو دھنیوا دے Praise the Lord وشواس جب پرمیشک آبچان کہتا ہے کہ دھرمی چند کی وشواس کے دوارہ سب کچھ ہو سکتا ہے پرمیشک کو دھنیوا دے پرمیشک کو دھنیوا دے رکھنے والا یعنی وشواسی یوگی پرمیشک ان لوگ کو دیکھتا ہے ان کی پراثنوں کو سنتا ہے ان کی پراثنوں کو اتر دیتا ہے وشواسی یوگی بنیر ہے نکلے میں بہت سی چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہماری پراثنہ کا اتر ملنے میں ہمیں سمیں نگ رہا ہو ہو سکتا ہے ہمیں ایک وشے پر پراثنہ کرتے کرتے ایک مہینہ ہو گیا ہو دو مہینے ہو گئے ہو ایک سال ہو گیا ہو لیکن ہم کیا پراثنہ کے اتر کا اتر ملنے کا کیا ہم پرتکشہ کر رہے ہیں یا ہم بس چھوڑ کر وہاں سے اٹھ کھڑے ہو گئے ہیں ہم نے پراثنہ کرنی چھوڑ دی ہے ہماری من میں وچار آنے لگتا ہے کہ ہم پراثنہ سے پراثنہ نہیں کریں گے ہم پراثنہ کے پاس نہیں جائیں گے وہ تو ہماری پراثنہ کا جواب دیتا ہی نہیں ہے اب تو یہ کرتے ہیں تو وہ کرتے ہیں ہمیں پراثنہ کے نام سے یہ کرتے ہیں ہمیں اتر نہیں مل پا رہا اور ہم نے راش ہو جاتے ہیں لیکن میرے پریو ہم اس بات کو جان لیں کہ ہمارے اندر پراثنہ کے پرتی نکاراتمک وچار لانے والا ویرو دھی چھوڑ چاپ ہمارے کانوں میں کیا کہہ دیتا ہے ہمیں ایلرٹ ہونے کی ضرورت ہے کیونکہ وہ جان لیتا ہے کہ ہم ہمارا وشواس کیا ہے ہم بے شکر مکھ سے تو بول دیتے ہیں کہ ہم وشواسی ہیں پراثنہ کا وشواس کرتے ہیں لیکن وشواسیوگے نکلتے نہیں ہیں ہم بہت جلدی ہی اتجیت ہو جاتے ہیں بہت جلدی پریشان ہو جاتے ہیں بہت جلدی چندت ہو جاتے ہیں لیکن ہم پراثنہ کے وچن کو تھام کر نہیں رکھتے ہم پراثنہ کے وچن کو پکڑ کر ہی نہیں رکھتے ہم ابراہم کے ادھارن کو اب ابراہم کے جیون کے دوارہ ہم اپنے وشواس کو مضبوط کر سکتے ہیں ابراہم جسے سو وش کی عمر میں بیٹا بلا اور اسی بیٹے کو پرمو نے واپس مانگ لیا ابراہم نے اپنے اس بیٹے کو پرمو کے لیے بلیدان کرنے کے لیے وہ تیار ہو گیا کیونکہ ابراہم نے پرمیشو کے دوارہ دی گئی پرتکیا کو تھام کر رکھا تھا کہ انکوں کی نائی اس کے ورش کو بڑھانے کی پرتکیا اس نے کی تھی کیا اس پرکار سے ہم پرمو کے وچن کو ہم پکڑ کر رکھتے ہیں جبکہ پرمو پرتکیاوں کا پرمیشو ہے اپنی پرتکیا کو پورا کرنے والا پتہ پرمیشو ہے پرمو جو ہم سے پرتکیا کرتا ہے کہ اس جگہ کے ان تک میں تیرے ساتھ ہوں کہ دھرو دھر مکتا تہی درشتی مجھ پر لگی رہے اور پرمو کا وچن کیا کہتا ہے کہ جس نے اس کے اور درشتی کی اس کا مکہ بھی کالنا ہونا پڑیا پیز دو لڑ پرمیشو کو پرکاریں پورا کرنے لے پرمیشو کی کاموں میں ہم سویم رکاوٹ نہ بنے کیونکہ پرمیشو ہمارے وشواس کو دیکھتا ہے جس پرکار سے وہ چاروں ویکتی وشواس کس پرکار سے پرمو نے دیکھا انہوں نے وشواس رکھ کر اس پرستیتی میں جب ان کے پاس یہ جگہ نہیں تھی لکوے کے روگی کو مہا تک پہچانے کے لئے لیکن وہ وشواس یوں کے بنے رہے وہ سکتا کئی لوگ اس بھیڑ میں جو پرمو کے پاس نہیں جا پا رہے تھے اندر انہیں وہ سکتا باہر آواز بھی نہ آ رہی ہو وہ سکتا ان میں سے کئی لوگ واپس گھر لوٹ گئے ہو کہ ہمیں پرمو کی آواز تو سنائی نہیں دے رہی پرمو کا تو بچھا سنائی نہیں دے رہا کئی جگہ دیکھتے ہیں نا ہم لوگ جب بہت بڑی convention ہوتے ہیں بہت بڑا prayer meeting ہوتی ہے اور جب وہاں پر جگہ نہیں ملتی entry نہیں ہو پاتے کہ لوگ واپس بڑھ بڑھاتے ہوئے واپس لوٹ جاتے ہیں لیکن ہم نے یہ کام ہم نے یہ انوباو اب یہ پچھلے مہینوں میں دیکھا جب اپریل مہینے میں بھائی سورج میں مرانی آگرہ شہر میں آئے تھے اور جہاں convention کا ایوجین کیا گیا تھا وہ چرچ میں کیا گیا تھا اور چرچ بھی بہت بڑا چرچ ہے اور وہاں پر ہم نے لوگوں کی عصہ دیکھا لوگوں کی زیل دیکھی کہ انہیں entry نہیں مل پا رہی تھی اندر نہیں جا پا رہے تھے بھائی سورج میں مالکوں دیکھ نہیں پا رہے تھے لیکن وہ وچن کو سننے کے لیے وہ وچن کو سننے کے لیے بھوکے وہاں پیاسے تھے وہ باہر میدان میں نیچے بیٹھ کر صرف آواز سن رہے تھے Praise the Lord یہ ہے پرہو کے پرتی وچن کو سننے کی بھوک وابیاس آج ہمیں جب چرچ میں بیٹھے بیٹھے چرچ میں جب آواز نہیں آتی تو ان کیا ہو جاتے ہیں irritate ہو جاتے ہیں پاس من سے بار بار کہتا ہے رہے پائی سب آواز نہیں آرہی تھی پائی سب آواز نہیں آرہی تھی لیکن ہمیں پرہو کی دھیمی آواز کو سننے کے لیے بھی آتر رہنا چاہیے پرہو کی دھیمی آواز کو ہوئی سن پائے گا جو پرہو کے پرتی اپنے پریم کو پریم سے بھرا ہوگا پرہو کے پرتی اس وشواس سے بھرا ہوگا کیونکہ وشواس کے دورہ ہی سب کچھ ہو سکتا ہے میرے پریو Praise the Lord آج کے اس وچن کے دورہ ہم سیکھیں ہم یہاں پر لکوے کے روگی کہ وشواس کو نہیں دیکھ رہے ہیں ہم چار لوگ کے وشواس کو دیکھ رہے ہیں کیوں نہ یہ نہیں دیکھا کہ میں جگہ نہیں مل رہی ہیں چلو اگلی بار جب پرہو ہی آئے گا تم دیکھ لیں گے نہیں انہوں نے وشواس سے اس کا دھن کو اٹھایا انہوں نے وشواس سے اس رکوے کے روگی کو پرہو تک پہنچا دیا اور سب سے بڑی بات جس کے گھر کی چھت کھولی گئی جس کے گھر کی چھت کھولی گئی اس نے کسی پرکار سبجیکشن نہیں کیا پرہو کی کام کو سب دیکھ پائے اور انہوں نے کیا کہا ایسا تم نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا کہ ایک لکوے کے روگی کو چلتا پھرتا ہوا دیکھ کر وہ واپس گھر لوٹ گیا پرہو کی آشیش پرہو کی چنگائی اسے پرامٹ ہو گئی Praise the Lord اور تنہیں بات دیتے ہیں میں وشیشتہ اور سے آج میں بہت خوش ہوں اور خوش ہوں اپنی بڑی بہن کے لئے سسٹر نے تو کہا سائلس جی کے لئے کہ پرہو نے ہماری پراتھنا کو سنا اور ہماری وشواس جو ہم وشواس جو کے رہے کہ پرہو انہیں چلتا ہمارے بیچ میں پھر سے کھڑا کرے گا اور پرہو کو دھنیواد دیتے ہیں کہ اپنی بہن کے لئے کہ وہ ایک بار پھر سے پرہو کے بچن جو شیئر کرتی ہیں پرہو کے بچن ان کے جیون میں کام کرتا ہے اور پرہو نے ایک بار پھر سے انہیں چنگائی دی اور ہمارے بیچ میں ہے پرہو آپ کو بہت آئیس سے آشیر دے اور پرہو کی سیوہ جو پرہو نے آپ کو دی ہے ہم نرمتہ اسی طرح سے پرہو کے بچن کو شیئر کر سکیں ہم آج کے اس بچن کے دور ہم نے وشواس کو چیک کریں ہم وشواس ہی ہیں تو کیا ہم وشواس یوگ کیا ہے اور پرہو نے یہی بچن میں سکھایا کہ افسر کو بہو بلے سمجھو افسر کو بہو بلے سمجھو بہت سی چیزیں کو ہم سن رہے ہیں کہ یہاں پگڑائی یہاں جھگڑا ایسا ہو رہا ہے وہ ایسا ہو رہا ہے اب سمجھو بہت نکٹ ہے لیکن وچن میں پرہو کیا کہہ رہا ہے کہ جو انت تک دھی رجھ گرے گا اسی کا اتھار ہوگا اور ہمیں اپنے سی وشواس کو اس وچن پر وشواس کرتے ہوئے وشواس چکے بنے رہنے کی ضرورت ہے آئیے ہم پراثنگرے دنباد 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 پرمیشہ پرہوں کے پرہوں کے راجعوں کے راجعوں آپ کے دنباد دیتے ہیں دنبادی تھا پیتا پرمیشہ اس نے در سمیح کیلئی حضورت کے آدمی میں یہ سمیح دیا گی پرھولت حدو پرمیشہ آپ کے وچن پر منند کرنے پائے ہیں پرمیشہ پرمیشہ اس پرکار سکھھ لگے کا شیف purchase آپ کے لورا چنگائیے سے مل سکی اور اس کے پیچھے خدا دیشو راجہ ہم چار رکھتوں کے وشواس کے سیکھنے پائیں کہ پروجی میں کس پرکار سے یہ وشواس میں بنے رہنا ہے پروجی برات ہم انتی کرتے خدا ہوئے کہ ہمارا وشواس خدا دیشو راجہ آپ کے سامٹ کے لئے رب بن سکے پرات ہم انتی کرتے ہمارے جیونے پائی جانے والی وہ کمیاں خدا دیشو راجہ جو خدا ہمیں آپ سے دور کرتے ہیں پیتا ہم سبھی کو پربیشی مسیح ہم آپ کے راہوں سے کھنڈت کرتے ہیں پیتا پرات ہم انتی کرتے ہیں خدا ہم آج کا وچان ہر ایک سننے والوں پر پروجی آشیش کا کارن کھہرے پیتا اپنے وشواس پہ یہ دی کمزور ہیں خدا ہم آپ سے پرات ہم انتی کرتے ہیں آج کی زوجن کے دورہ خدا ہم اپنے وشواس کو بڑھا سکیں پروجی ہمیں اپنے آپ سے اپنے سبھاو سے اپنے اپنے وشواس سے لڑنے کے لئے پروجی سا مار دیجئے اور خدا ہم نے وشواس کو آپ کی وچان کے باتے ہم سے خدا ہم بڑھا سکیں پرات ہم انتی کرتے ہیں پیتا پرمیشن ہر ایک بھائی بہنوں پر پیتا پرمیشن آپ کی آشیش اور انتیجے خدا ہم انتیش راجہ ہم آپ کے نزدیکی میں دیت پرتیتے بڑھنے والے بڑھ سکیں پرات ہم انتی کرتے بڑھا پرمیشن وشیش طور سے بہن رہمکہ سیلیس جی کے لئے دھنوات دیتے ہیں ان کے جیون کے لئے کہ پروجی آپ نے ہماری پرات ہم کو سنا اس کا اپتر دیا خدا ہم کیا آپ نے پیویٹی کو چنگائی دی ہے ان کی شریح میں پائی جانی والی کمزوری ہے خدا ہم دیش مسیح آپ کے نام سے دور ہوتی رہے اور آنے والے سمیں میں خدا ہم اندر پروجیش مسیح آپ کی بیٹی پروجی نرکتر آپ کے نام کا پرچار کرتی رہے پرات ہم انتی کرتے خدا ہم آج کے رات رہے کے لئے پہلی میٹھی نیم کی جگہ صبح کا پرکارش دکھائیے گا تاکہ پر پھر سے خدا ہم آپ کے جیون کے دور آپ کے نام کی مہیم آ کر سکیں پروجیمہ اس پرات رہوں کو پہتر آتما کے گوائے میں پروجیش مسیح کے نام سے ہم مانگ لیتے ہیں آمین 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 پریز دہ لارڈ جائے مسیح کی اور کل کلی سوچنا اس پرکار سے ہے کل رات رہی آٹھ سے نو بجے سسٹر ویڈیتا شرمون جہ دہود سے ہیں پرمیشن کے کلام کو لے کر آئیں گی اور نو سے دس بجے ہماری سسٹر نینو کا سائنس ایک بہت پیس سے پروجیمہ بچن کو ہمارے بیچ میں پروجی سامر سے شیئر کر پائیں گی اور دس بجے ہم دیلی ریوشن میں ایک ساتھ مل کر پروجیمہ بچن کو سیکھ سکیں گے پریس الارڈ جے بس سکیں گے